ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم پچھلے کئی سالوں سے درجنوں پروگرام کر چکے ہیں اور آگے بھی شاید اس موضوع پر اس سے زائد پروگرامز کیے جانے پڑے پاکستان میں دن با دن بلیک میلنگ کی شرح بڑھتی جا رہی ہے بلیک میلنگ کا شکار ہونے والا شخص اندری اندر پریشان ہو کر اپنے آپ کو ڈپریشن اور کئی بیماریوں میں مبتلا کر لیتا ہے کئی لوگوں نے بلیک میلنگ کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑنا ہی بہتر سمجھا اور خودکشی کر دی اتنے پروگرام، اتنی خبریں اور اتنی گرفتاریوں کے بعد بھی لوگ بلیک میلنگ کرنے میں مصروف عمل ہیں بہت سارے لوگ تو بلیک میلنگ کو اپنا کاروبار بنا چکے ہیں اس کاروبار کو چلانے اور بلیک میلنگ کو پروان چڑانے کے لیے ایک ہتھیار کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا جہاں کوئی بھی کسی کی بھی تصاویریں اور ویڈیوز شائع کر کے کسی کی بھی عزت تار تار کر دیتا ہے عام آدمی سے لے کے ایوانوں میں بیٹھے سیاستدان تک بلیک میلنگ کا شکار ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر اس طریقے کی حرکت کو روکنے کے لیے اب تک کوئی ریگولیریٹی قائم نہیں کی گئی جس کی وجہ سے بلیک میلنگ کا سورج گروب ہونے کا نام نہیں لے رہا ایف آئیے سائبر کرائم کا ادارہ بلیک میلنگ کے خلاف اس جنگ میں شامل تو ہے مگر محدود مسائل اور لا تعداد کیس ہونے کی وجہ سے یہ ادارہ بھی اس چیز کو ختم کرنے یا روکنے میں بدقسمتی سے کامیاب نہیں ہو سکا زیادہ تر بلیک میلنگ کا شکار لڑکیاں ہوتی ہیں اور عزت کہ ڈر کی وجہ سے وہ بلیک میلنگ کے خلاف کچھ نہیں کرتی ٹیم ٹارگٹ بلیک میلنگ کے خلاف کئی پروگرام سرانجام دے چکی ہے جس میں پوری تفتیش کے بعد ان لوگوں کو متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کے ٹارگٹ کیا گیا جو بلیک میلنگ کر کے دیگر لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے تھے آج سے نو سال قبل ٹیم ٹارگٹ نے ایک ایسے ہی لڑکے کو ٹارگٹ کیا جس نے اپنے ہی محلے دار اشتدار اور ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو پیار کے جال میں بھسا کر اپنے گھر بلایا اور گھر میں لگے خفیہ کیمروں سے ان کی برہنہ ویڈیو بنائی گئی اور پھر انہیں بلیک میل کیا گیا ٹیم ٹارگٹ نے پولس کے ساتھ مل کے اس شخص کو ٹارگٹ کیا اور اس کے گھر میں لگائے گئے خفیہ کیمرے اور بلیک میلنگ کا تمام مواد اپنی گرف میں لیا جی ناظرین یہ وہ فلیٹ ہے جس پر اس وقت پولس نے جو ہے وہ ریٹ کی ہے اور اس فلیٹ کے اندر سے وہ چیزیں برامہ دوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ دے دیں جگہ دے دیں جگہ دیں آج اندر آ دیں جی ناظرین یہ وہ فلیٹ ہے جہاں پر وہ لڑکیوں کی ویڈیو بنائی جاتی تھی کیا کرتے کرتے Sergey کیا کرتے ہو لڑکیوں کا مووویاں بناتے تھے کیوں مووویاں مناتے تھے کیے آپ کیوں لڑکیوں کی aba موویاں بناتے تھے یہ یہ نازither Wind یہ بھی ایک جب میں فوری توڑپ یہاں پر جو ہے انفورمیشن آئی ہو رہا ہے یہ دارہ لگا رہی کہاں رہی کامرا اس کے بعد کیا کرتے تھے یہ لڑکیوں کی ہاں پہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا کتنی ویڈیوز بنائی ہیں تمہیں چار پانچ چار پانچ سچ بتاو کتنی بتائی ہیں تمہارے فلیٹ والے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تم دو سال سے عرقاتے کر رہے ہو اس میں جو ہے تقریباً فلیٹ کے پانچ سے چھے مووی ہیں ان چیزوں میں یہ سارٹکس میں یہ سیڈیس میں باکول اس کے ہے بٹا اس میں اس میں ہے اس میں کیا ہے اسے بولو کیا ہے اس میں مووی ہیں آپ نے کہاں سے بنامت کری میں نے اپر اس نے چھپائی ہوئی تھی اسٹور میں اپنے اور اندر ڈم کی ہوئی تھی بہت ہے شرم نہیں آتی تمہیں کتنے اب میں تمہارے لیے کیا الفاظ یوز کروں مجھے سنسر کرنا پڑ جائیں گے الفاظ یہ ریکارڈنگ کرتے تھے اس کا کیسٹ نہیں ملتا کیسٹ نہیں ملتا اس کا کیسٹ نہیں ملتا ویڈیو بنانے کے بعد کرتے کیا تھے تم لڑکیوں کے ساتھ کتنے سال کی عمر کی لڑکیوں ہوتی تھی یہ بتاؤ سولہ سترہ سال کی سولہ سترہ سال کی تمہاری کتنی عمر ہے پچھو سال پچھو سال سولہ سترہ سال کی لڑکیوں کو تم شادی کے جہاں سے دیتے کہ یہاں پہ لاتے تھے کیا کر کے لاتے تھے مہلنے والا سمجھائے تھا تمہیں کئی دفعہ اسلام آباد سے لڑکیوں کی بھرانہ ویڈیوز کا کاروبار کرنے والے شخص کو بھی ٹارگٹ کیا گیا کرانچی سے ٹرپ کر کے اسلام آباد جا کر اسے پکڑا گیا اس کے موبائل فون میں تقریباً پیتس سو سے زائد لڑکیوں کی بھرانہ تصویریں برامت ہوئیں جس کا سودہ اس شخص نے آگے کرنا تھا مگر ٹیم ٹارگٹ کی کاوشوں سے پیتس سو تصویریں یعنی تین ہزار سے زائد لڑکیوں کی زندگی کو بچا لیا جائے کیا نام ہے تمہارا؟ دانش دانش کیا کرتا ہوں؟ گارمنٹس کی شاپ اس کے علاوہ؟ وہ پونڈ ویب سائٹ سے پکچرز وغیرہ اٹھا کے اس میں ایڈ کرتا رہتا ہوں کیوں؟ ایسی کیوں ایسی؟ لوگوں کی ماں بہنوں کی تصویریں ڈالنے میں مزا تھا ہے؟ نہیں تو وہ پونڈ ویب سائٹ سے بھی ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں وہاں سے تم بھی اٹھا لے دو؟ ایسی بس وہ فن کے لیے فن کے لیے وہ اٹھا ایک عورت نے تم سے کہا کہ تصویریں ہٹا دو تو تم نے لاگ روپے کیوں مانگے؟ ایسی بس ایسی کیوں؟ اس نے کونسا دے دینا تھا؟ سکول میں پڑھنے والی طلبہ کو بھی بلیک میلنگ کرنے والوں نے نابخشا اور ایڈٹ تصویروں کے ذریعے اسے بلیک میل کیا گیا ان بچوں کی عمر پندرہ سال سے زائد نہ تھی یہ جانے انجانے میں سنگین جرم کا حصہ بن چکے تھے جس کا اندازہ شاید انہیں بھی نہ تھی انگل میں نے کچھ نہیں کیا وہ تو میری دوست تھی بس میں مر آئے ماں کچھ نہیں کر رہے تھے موبائل لینے کون آئے تھا؟ کوئی نہیں آئے موبائل لینے نہیں کوئی نہیں موبائل نہیں لینے آئے کیا کرتا ہی؟ کیا بول لگا؟ مجھے کہ میں تمہارے پیکچرز ہوئے ہیں وہ سب کو تمہارے پیرنٹس کو اور سکول وغیرے میں سب کو دکھا دوں گا اور پیسے ویسے مانگ رہا تھا مجھ سے میں اسے پیار کرتا ہوں اور یہ دوسرے لڑکوں سے بات کرتی مجھے بہت بھورا لگتا ہے مجھے غصہ آتا ہے تو میں نے اس سے مجھے غصے کی ویسے کیا میں اسے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا تو تمہیں کیا مسئلہ تھا کہ کسی سے بات کر رہی یا نہیں کر رہی مجھے بلیک میلنگ کے اس کاروبار میں عامل حضرات بھی پیشے نہ رہے آستانے پہ آنے والی خاتون کو بھی تصویروں کے ذریعے بلیک میل کیا گیا اور اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے اس لڑکی کو بلیک میل کر کے دھمکیاں دیتا رہا ٹیم ٹارگٹ نے فائی ایس ریبر کرائیں ونگ کے ساتھ مل کے اس جالی دھونگی پیر کو بھی ٹارگٹ کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی میرے پاس علاج کے گھر سے آئی تھی اور میں نے اسے تعویز بھی دیا تھا اس کے بعد یہ لڑکی میرے عشق میں مبتلا ہو گئی اور مجھ سے شادی کا کہنے لگی مجھ سے زلگی کیا کیا سنگتا ہے بتانا شروع کرو خود ہی بتاؤ کیا چکردہ کیوں اس کی فیس بوک آئی ڈی بنائیں کیوں اس کی غیر اخلاقی تصویریں غیر اخلاقی ویڈیوز ڈالیں کیوں بتانا شروع کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے ایمو پر ویڈیو کال کر کے مجھے فورس کرتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لیں اور مجھ سے خفیہ نگاہ کر لیں میں نے ان کو کہا کہ میں شادی شدہ ہوں میں نہیں کر سکتا پڑھ نہیں تو بہت خوبصورت ہو تنگ کرتے رہے تو آخر میں مجبورا ہوں میں یہ قدم اٹھایا یہ قدم کیا اٹھایا کس طرح ہوگی میرے پیچھے چھوڑ دیں تمہیں کیسے پاہا تھا کہ اس کی بوڈی پر نشانہ آتے ہیں انہوں نے جو ویڈیو کال کی تھی اس کے میں نے لیا تھی سنیپ شوٹ تاکہ میں جو نب دکھا سکو کہ مجھے ویڈیو کال کرتی لڑکیوں کے علاوہ عمر اسیدہ شخص بھی بلیک میلنگ کا شکار ہوئے اور پھر ٹیم ٹارگٹ نے ایک پلان ترتیب دے کے بلیک میل کرنے والے شوہر اور بیوی کو پولس کے ہمارا گرفتار کس آپ کون ہیں نہیں جانتے ہمیں کیا پتا آپ ان کے نہیں جانتے ہیں نائیں کیا بول روئی اس میں آواز آرہی ہے اور اس میں کیا بات کر رہا ہوں بلا آخر اس چکس کو اس کی ٹیلی فون ریکارڈنگ سنائی گئی لیکن وہ اپنے جھوٹ پر ڈیٹا تھا یہ مجھے فون کرتے تھے یہ میں نے اپنی شہر کو بتایا تھا کہ یہ مجھے فون کرتے تھے نہیں نہیں میں نے تو ان کو بولا تھا کہ مجھے فون نہیں کرنا آپ آئیں تھا مجھے فون پر بولتا تھا کہ وہ وہ تمہارا شہر صحیح نہیں ہے اور میں اسے شادی کرلو اس کو چھوڑ دو اس طرح کی باتیں کرتا تھا یہ تو مجھے تمہارا نمبر کہاں سے ہے مجھے کیا پتا کہاں سے آیا لے لیا ہوگا اب تو ہزاروں طریقے ہوتے ہیں ملاقات نہیں ہوئی کبھی ملے نہیں ہوئی نہیں نہیں دست دست دار پہ لیا اسی کی لیے دست نہیں نہیں دست دست دار نہیں لیا آپ سے لیا جناب انہوں نے دو دفعہ دیا میرے سے دست 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 دار پھے کر کے مجھے بلیک میل کر دیں میڈا میڈا تصویریں دیکھیں آپ یہ تصویریں اور یہ چیزیں دیکھیں آپ تم تو جانتے نہیں ہو تمہارے موبائل میں اس کی تصویریں کیا کر رہی ہیں بڑے احسوس کی بات ہیں جی جی میں نے بھائی اس ویہا سے رکھی تھی ہم یہ تھے ماضی کے کچھ پروگرام جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بلیک میلنگ کرنے والے افراد کو کیفہ کردار تک پہنچایا ایسی ایک کمپلین ہمیں ایک لڑکی سے موصول ہوئی جس میں اسے کوئی بلیک میل کر رہا تھا لیکن جب ہم نے اس شخص کا نام سنا تو ہم حیران ہو گئے ہم اپنے دفتر میں موجود تھے کہ ایک لڑکی کی کال ہمیں موصول ہوئی اس لڑکی نے ہمیں اپنے ساتھ ہونے والی بلیک میلنگ کے بارے میں بتایا یہ ایک ایسی ظلم کی داستان تھی جس پر ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے یعنی ایک اور بلیک میلنگ کا کیس ایک اور مظلوم عورت ہماری سمجھ سے یہ بات باہر تھی آخر کب یہ بلیک میلنگ کا گھنونا کاروبار ختم ہوگا آخر کب پاکستان سے بلیک میلنگ کا سفایہ ہوگا ہم نے ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد میں اپنا کردار ادا کیا اس لیے اس دفعہ بھی ہم نے اس متاثرہ لڑکی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا متاثرہ فرد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہم ہمیشہ ان کا نام سغیر آزمہ ہی رکھتے ہیں لہٰذا اس دفعہ بھی بلیک میلنگ کا شکار ہونے والی لڑکی کے فریاد ہم نے خبول کی اس کے علاقے اور جگہ کا نام بھی سغیر آزمہ رکھا گیا ہم اس لڑکی کی بتائی ہوئی جگہ پہ جا پہنچیں آئیے آپ کو اس لڑکی کی کہانی اسی کی ضروری سناتے ہیں اچھا جی ناظرین ہمارے پاس ظاہر ہے بہت سے کیسے آتے رہتے ہیں تھروہ بلیک میلنگ اور کبھی کچھ ایسے کیسے بھی ہوتے ہیں جس میں بڑا کنفیوز ہوئے تھے جس میں ریلیٹیو ہی انوالو ہوتے ہیں مجھے بتائیں کیا ایشو کیا ہے کیا ہوئے آپ کے ساتھ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری منگنی کو دو سال ہو گیا ٹھیک ہے کوئے تھے اور وہ ٹوٹ گئی تھی کتنے ٹائم میں ٹوٹ گئی تھی آپ کی منگنی دو سال کے بعد وہ ٹوٹ گئی تھی ٹھیک ہے دو سال ہو گئے ہیں اور کتنے مہینے میں ٹوٹ گئی تھی دو سال دو مہینے بعد ٹوٹ گئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ قزن ہی تھے میرے ٹھیک ہے تو جب میں یہ منگنی ٹوٹ گئی دوسری شادی کا سلسلہ ہوا تو پھر انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا لڑسی باتیں کزن ہیں اور منگنی ہوئی تھی تو کچھ تصویریں کچھ ویڈیو ان کے پاس ہیں تو وہ اس کے طرح مجھے بلیک میل کرتے ہیں کہتے ہیں تصویریں دکھا دوں گا ویڈیو دکھا دوں گا اگر کہیں شادی کری یا سسرال میں جا کے اس طرح مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے کچھ پیسے مانگیتے ہیں تو میں نے اتنی مشکل سے انہیں پیسے ارنج کر کے دیئے لیکن وہ مسلسل مجھے تنگ کرتے ہیں کال کر کے اور اس قدر مجھے پریشان کر دیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں اچھے یہ آپ کے کیا رشتے میں کیا لگتے ہیں وہ میرے ماموزاد بھائی تھے جی ہاں بلیک میل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکی کا سگا ماموزاد بھائی تھا جو پیسوں کے ایوز اسے بلیک میل کر رہا تھا تو کبھی آپ نے اپنی فیملی سے کسی سے ڈسکس کیا کسی کو بتایا ہے بیتا کی بات اپنے والد صاحب کو تو میں نہیں بتا پا ہی لیکن میں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا ہے تو وہ یہی کہتی ہے ڈر کے مارے کے ایک عزت ہوتی ہے اس سے بہتر ہے پیسے دے کے خاموش کروا دو حالانکہ کچھ ایسی غلط چیز اس کے پاس نہیں ہے لیکن زبان سے ہی اس کی ڈر لگتا ہے وہ اتنا متتمیز انسان ہے جس طرح وہ بات کرتا ہے تو ہمیں آگے در لگتا ہے کہ وہ جا کے غلط بیانی کرے گا دوسرے لوگوں کے سامنے ہم یہ چیز خود بھی دیکھنا چاہتے تھے اس لئے ہم نے اس لڑکی سے بلیک میل کرنے والے شخص کو کال کروائی ہاں بولو ہیلو میں ایسی بات کر رہی ہوں ہاں بولو تم نے کہا تھا نا تمہیں کچھ پیسے دے دوں تو تم مجھے پریشان کرنا چھوڑ دوگے میری تشفیر ہے اور ویڈیو جو رہے ہیں ڈیلیٹ کر دوگے میرے سامنے نہیں تو آپ کتنے بیسے دے سکتی ہو یہ شخص مسلسل اس لڑکی سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا میں نے تمہیں کہا ہے میرے پاس بیس ہزار ہے میں تمہیں یہی دے سکتی ہوں آپ مجھے وہاں کھڑے ہوتے ہونا آپ مجھے وہاں کھڑے میں ملو اپنے دوستوں کے ساتھ میں وہ پیسے لے کر آرہی ہوں آپ کے موں پر وہ پیسے ماروں گی آپ میری ویڈیو اور جو پیچرز آپ کے پاس ہیں وہ آپ میرے سامنے ہی ڈیویٹ کروں گے آج ہو آپ آج ہو ٹھیک ہے ہم اس لڑکی سے بات کری رہتے کہ اچانک اس کا موبائل فون بجا جس پر بلیک میل کرنے والے شخصی کال تھی شخص نے اس لڑکی کو ایک جگہ پیسوں کے ہمرا بلایا ابھی یہ راپس کھو ہمارا بلایا ہلو میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں میں وہاں کیوں آجاؤں میں وہاں نہیں آؤگی آپ مجھے جگہ نہیں بتاؤگی میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں آپ وہاں پر آجاؤگی اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوکیشن بھیجے میں آپ لوکیشن پیانٹ کر رہا ہوں آپ وہاں جاؤں ٹھیک ہے میں وہاں ہی آتی ہوں آجاؤں آجاؤں بلیک میلنگ کا شکار ہونے والی اس لڑکی کو ہم متعلقہ ایس اچو کے پاس لے گئے بیٹا آپ کا نام گیا ہے آپ کی اپلیکیشن ہمیں ریفر ہوئی ہے وومن پروڈکشن جو ہمارا ٹھیکٹرزوے کا ایس ایس پیز آپ نے بنایا ہوئا ہے ٹھیک مل کرنے اور ٹھیکٹ کرنے تھانے کے ایس اچو نے بھی اس لڑکی کے پورے کیس کے بارے میں جانکاری حاصل کی اس سے آپ کو کیا رشتہ ہے وہ میرے ماموں کے لئے پہ ہے اس نے میرے مانگی ہوئے پہ دو سال کے دو سال کے کچھ مہینے بعد ہماری مانگی پھوڑ دیتی اس کی وجہ لیے تھی کہ وہ دھر آکے پہ ترمیزی کرنا داریاں مکھنا اور پریشان کرنا تو کس خربار ہونے پہ پہ مانگی پھوڑ دیتا ہے اب وہ کچھ تذکیری کی انسانی شادن ہوں ہونے والی تھی اب وہ اس کی رسیس پر مجھے بہت زیادہ بلکی کرتے ہیں کہ پیسے چاہیے یہ چاہیے گانگیاں بھتے ہیں گل پہ آتے ہیں میں جہاں جواب کرتا ہوں وہاں اما پیچھا کرتے ہیں وہ بہت پریشانتی ہیں ٹھیک ہے اچھے پیٹا ابھی اس پہ تو ہم کام کافی دنوں سے کر رہے تھے تو ابھی آج آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ پریشان بھی تھے اور ان کی لوکیشن وغیرہ ہماری ریڈیکشن میں کہیں آ رہی ہے تو آپ پچانتے تو ہو دو نا اس کو جو نمبر نمبر سب کنفرم ہے اچھا اسے بات بھی ہوئی ہے وہ کہہ رہے کہ جی لوکیشن ہم بھیج رہے ہیں اتر آ جاؤ اور پیسے لکھے رہا اچھا ابھی آپ سے جو پیسوں کی ریمانڈ کی ہے جگہ خود ہمیں بتائیے جگہ کنفرم ہے اچھا چون اس لڑکی کو حمد اور حوصلہ دے کر اس بات کا احساس دلایا کہ پولس اس کے ساتھ مل کے ان ملزمان کو ان کے انجام تک لازمی پہنچائے گی جو خواتین کے عمومن ڈر ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمیں ماریں گے اگر کوئی ایسی بات سامنے آگئی یا بھائی ہمارا اس طرح کرے گا لوگ کیا کہیں گے یہ خوف کس طرح ختم کریں کیونکہ جو بلیک میلر ہوتا ہے اس کی جیتی ہی ہوتی ہے کہ جی میں اس طرح ڈراؤں ہوں گا تو میرا کام ہو جائے گا یہ تو ہمارے سوچائیٹی علیمنٹس ہیں اس کو تو یہ بھی ڈسکس کرنا ہے پوائنٹ نہیں ہے یہ تو بڑی گہری اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ واقعہ آپ صحیح کہہ دیں کہ کئی بچے بچی ہیں تو بتاتے ہی نہیں بچارے اور وہ کئی سوچائیٹس کر لیتے ہیں کچھ بچارے اور پرابلمز میں آیتے ہیں تو اس میں میری تمام بچوں سے عرض ہے ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے کہے کوئی بچی ہو یا بچہ کوئی بھی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تھریٹ کر رہا ہے موبائل کے تھرو تو ہمارے پورے سندھ میں ہر ظلے میں آئیٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جا کے بتائیں کمپلین کریں وہ اس طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں کہ نہ آپ کا نام آئے گا نہ کچھ آئے گا جب بندہ پکڑ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو کانونی کاروائی ہوتی وہ ہوگی تو اس میں تمام بچے بچیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ تھریٹ ہونے کے ضرورت نہیں ہے اس میں گورنمنٹ نے اور پولیس ریپارٹمنٹ نے بہت کام کیا اور بہت بہتین کام ہو رہا ہے اور آپ کا نام سے غیراز نہیں بھی رکھا جائے گا کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ جو عمومن ہمارے بچیوں کا پرابلمز ہوتا ہے کہ شو آپ نہ ہو جائیں پھر رشتوں میں پرابلمز پر گریلو معاملات پھر محلے کے معاملات تو وہ جیسا بچیوں کا یا بچیوں کے جو پیرنٹس جیسا کہیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو ہیڈنس کر رہتے ہیں پھر ہم ان کو ایکسپوز نہیں کرتے ہیں بلکل جی اور میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو اللہ نہ کرے تو پولیس کو ضرور کمپلین کریں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی دب جائے کی بات دبتی نہیں ہے بلیک میلر جو ہوتے ہیں بہت ہی ڈر پوک ہوتے ہیں ہوں کرتے رہتے ہیں ابھی ہم نکلیں گے اس ایچو صاحب کے ساتھ اور نشاء اللہ ان کو پکڑیں اب ساری چیزیں ہمارے پاس آئینے کی طرح صاف بھی ہم نے اس لڑکی کو اس جگہ پہ بھیجنے کا پلائن کیا جہاں پر وہ شخص موجود تھا کیونکہ ہم اس شخص کو رنگ ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں جی نعزیز وقت اس ایچو خالد ندیم بیگ صاحب کی سردرائی میں نکل رہے ہیں اس لڑکی کو اس لوکیشن پر انہوں نے بلایا ہے اور کافی افسوس طاق واقع ہے جو اس طرح کے ہو رہے ہیں ہمارے معاشر میں لیکن اس وقت یہاں سے اس ایچو صاحب کے ساتھ نکل رہے ہیں اور پھر جو آگے کی کاروائی ہوگی وہ آپ کو ٹیلی ویزن سکرین پر دکھائیں گے آپ جاؤ اندر جیسی آپ دیکھ لوگے وہ ہے اندر اور آپ مجھے ایک مسئل دیتا ہے ٹھیک ہے لڑکی کے اندر جاتے ہی پولس اور ہم نے اس جگہ کا رکھ کیا کافی دیر دروازہ کھٹکٹانے کے بعد دروازہ کھولا تو یہ پولس کو دیکھ کر حقہ بکہ ہو گیا اِس طرف آج ہو بتا رہے ہیں کیسے اس کے یہyourاں اس طرف آجو پھلس نے فوری طور پہ ان سب تھی چیزوں کو پھلی میں لہنا شروع کر دیا بیٹو بیٹو موبائل دو موبائل موبائل دو موبائل دو موبائل دو موبائل دو موبائل دو موبائل دونا جلدی موبائل دو موبائل دو موبائل دو اپنا انہوں نے اُلٹا اس لڑکی پر ہی اُدھار کا الزام لگا دیا لڑکی کیوں آئی تھی تھی تو یہ پیسے دینا آئی تھی کون سے پیسے پیسے لیے وید ادھار کون سے ادھار ادھار لیے ویدے کس سے لیے ویدے تیسے دوست سے تسویرے کا ہے تسویر وغیرہ کوئی نہیں ہے سر میرے پاس انسان کے بچے بنو سج بات پر سج بتاؤ تسویر وغیرہ میرے پاس نہیں ہے کوئی بھی پولیس نے جگہ دی تلاشی لینا شروع کر دی یہ تلاشی بھی لینا جگہ دی نا جگہ بنے دی تسویر وغیرہ میرے پاس نہیں ہے مرے کونسا ایسا کام دیا پاس چلے گا ان تمام ملزمان کو پولس نے اپنی حراست میں لیا اور پھر تھانے منتقل کر دیا اس بات کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ کیمرے کے سامنے بھی یہ تس سے مس نہیں ہو رہے تھے تھانے جانے کے بعد انہوں نے کیا انکشافات کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تھانے آنے کے بعد یہ شاید اپنے سارے گناہ اگل دیں گے مگر یہ پہلے ہی انوکی کہانی اپنے دماغ میں بنایا بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے ہمیں اور پولس کو سنانا شروع کر دی کیا نام ہے تمہارا کیا کر رہے تھے بھائی سار یہ میری منگیتر تھی میرے مامو کی بیٹی تھی اچھا منگیتر تھی نا ہم نے منگی توڑ دی ہم نے پیسے انہوں نے ادار دی ہم نے توڑی تھی ہم لوگوں نے توڑی تھی منگی ان کو ہم نے پیسے ادار دیئے تو ان سے ہم نے پیسے لینے کیلئے میں نے ان کو کال کی تھی مگر جب اس لڑکے سے تصویروں کا سوال کیا گیا تو اس کے پاس کوئی مضبط جواب نہ تھا تم تمہارے پاس کوئی تصویریں ہیں اس کی تصویریں وغیرہ میرے پاس ہیں تو اس پر بلیک میل کرتا ہو بلیک میل نہیں کرتا سر میں ان کو تصویریں وغیرہ میرے پاس ہیں ان کی تو میں اپنے پیسوں کے لئے ان کو بولا تھا تو تصویروں کا کیا کرو گئے تم تمہارے پاس تصویریں ہیں وہ کیا کرو اس کا بلیک میل کرنے کا تو نہیں بولا میں نے تصویریں میرے پاس سیف پڑھی میرے پر فلوک میں ان کے پاس کیوں رکھی ہوئی آہستہ آہستہ یہ ملزمان اپنی ہی بنائی ہوئی کہانی میں خود با خود فستے جا رہے تھے جب اس کا لیپ ٹاپ چیک کیا گیا تو متاثرہ لڑکی کے علاوہ دیگر لڑکیوں کی بھی تصاویریں اس میں موجود تھی جس سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ یہ ایک پیشاور ملزم ہے اس کا پاسفرٹ کیا ہے؟ اس کا پاسفرٹ کیا ہے؟ اس میں اس کے بچے کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں پورے لیپ ٹاپ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بیشاری کس کس لڑکیوں کی تصویریں گے ہیں ابھی تو جو ایشو ہمارے پاس ہیں اس کو دیکھتے ہیں جب اس کی کال ریکارڈنگ اسے سنائی گئی تو اخرار جرم کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا تم نے اس کو بلیک میل نہیں کیا؟ تھانے سے کال کروا کے ملزم کے والد کو تھانے بلوایا گیا اور انہیں اس کیس سے متعلق آگاہ کیا گیا کیسے آپ ٹھیک ہیں خریر سے یہ پچانتے ہیں کسی کو یہ بیٹا ہے ہوتا ہے اور یہ آس پاس ہالے دوست نے اس کے آپ تو مجھے گفتگو سے شریف آدمی لگ رہے ہو اس بچی کو پچانتے ہیں یہ آپ کی بہن کی بیٹی بہن کی بیٹی مانگنی مانگنی کی تھی بچی کی ساتھ اس لڑکے کی حرکتوں کو یہ عالم تھا یہ اپنے باپ سے بھی زبان درازی کر رہا تھا اپنے گھرگوالوں کو نہیں چھوڑ پا رہا تھا یہ باد ابھی میں آپ کو یہ دکھاؤں اس کے کارنا میں والد کی شکل پر شرم اور ندامت صاحب دکھائی دے رہی بھی مگر سوال یہ ہے کہ آخر کیوں والدین اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھتے اگر چیک ان بیلنس ہوتا تو شاید آج یہ واقعہ نہ ہو جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اس اس پی چھٹا ڈاکٹر امران صاحب موجود ہیں وومن پروٹیکشن سیل کے حوالے سے بہت زیادہ کام بھی ہو رہا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح لڑکی کو بلیک میل کیا جا رہا تھا پھر فوری طور پر ایکشن لیا گیا امران بی وومن پروٹیکشن سیل پر میں پہلے بھی آپ لوگ کے دیکھ چکا ہوں کہ آپ لوگ بہت شاہ کام کر رہے ہیں کتنی کمپلینز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب خواتین کی جانب سے آنا شروع ہو گئی ہیں لوگوں کا کانفیڈنس بہال ہوا ہے جو بلکل جو میجر چیلنج ہم جو کہہ سکتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے حساب سے یا وومن کے ریلیٹر جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں میجر چیلنج یہ ہے کہ وہ چیزیں ان رپورٹڈ رہتی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا کے اس کو رپورٹ کریں یا بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں جس وجہ سے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے وہ کسی کو اس کو پولیس کیس ہی نہیں سبجھا جاتا اس کو پولیس ٹیشن پر لوگ جانے سے گھبراتے ہیں رپورٹ نہیں جا کے کرتے تو ایک میجر چنک آف کمپلینز یا ایشوز وہ ان رپورٹڈ رہ جاتے ہیں اچھا اگر ہم بات کریں حراسہ کی تو قوضیم کو حراسہ کرنے کی کیسز بہت آتے رہتے ہیں امرار بی کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا فیئر ہوتا ہے کیونکہ لڑکی نہ اپنی فیملی کو بتا پاتی ہے پولیس کو بتاتے ہوئے تو ظاہرے اور وہ گھبراتی کہ جی میں کیسے بتاؤں کیا سوالات ہوں گے ریزن کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیفرنٹ اس میں ریزن ہیں فرسٹ آف آل تو جیسے آپ نے بتایا کہ ایک فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے پھر ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ ایک کہتنے نا اس کو ٹیبو کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اگر فرض کیا کسی ہماری بچی کے ساتھ خواتین کے ساتھ اگر کوئی اس کو حراسہ کر رہا ہوتا ہے وہ کسی کو بتانے سے ایون فیملی میمبرز کو بتانے سے سوسائٹی میں کسی اور کو بتانے سے پولیس کو رپورٹ کرنے سے وہ کترہ آ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی الیگیشن ہم پہ ہی آ جائے گی تو یہ بہت بڑی سب سے بڑی ہرڈل یہ ہی ہے تو ہمارے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے اس میں پولیس کا کام ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں انکریج کریں اور اپنے ایکشن سے یہ بتایا ان کو کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا پرابلم ہے تو آپ پولیس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ پولیس کو چیز رپورٹ کریں پولیس اس پہ لیگل ایکشن لے گی اور جو بھی اس میں ملوث ملزم ہے اس کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی جیسے کہ آپ لوگ اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کانفیڈنس بھی بحال ہو رہا ہے بلیک میلر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے ایک لوگ کہتے ہیں کہ جو میرا تجزی آئے ہوئی ہے کہ اگر بلیک میلر کو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ تو پھر آپ کو بلیک میل کرتا رہے گا تو اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے کیا ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے آیا آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو آیا آپ کی کوئی پکچرز ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں بلیک میلر سے اگر آپ بلیک میل ہوتے رہیں گے تو آپ بلیک میل کرتا رہے گا تو اس کے لئے تھوڑا سا حمد کرنے پڑتی ہے تھوڑا سا سٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ اگر آپ ونس فر آل اس سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ریپورٹ کریں تاکہ جب پولیس اس کے خلاف کاروائی کرے گی اس کے خلاف ایکشن کرے گی تو آٹومیٹکلی آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی چھوٹگارہ مل جائے گا اگر آپ اس کو جو بھی اس کی ڈیمانڈز ہیں جو بھی اس کو بلیک میل کر رہے ہیں اگر آپ اس کو اگنور کریں گے یا اس کی بات مانتے رہیں گے تو آپ کو کنٹینیوسلی بلیک میل کرتا رہے گا اس کے کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ دیکھنے والوں کو اسپیشلی وہ بہنیں وہ بیٹیاں جو اس پر سکرین پر دیکھ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہ کسی سے شاید جانے ان جانے میں کوئی غلطی کرنے کے بعد بلیک میل ہو رہی ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارا جو وومن انجیلی پروٹیکشن سیل ہے اس کے نمبرز بھی اویلیبل ہیں آپ جسٹ ہمیں کانٹیکٹ کریں میسیج کریں ہم خود آپ سے رابطہ کریں گے اور ہم جو بھی اس میں ملوث ملزم ہے اس کے خلاف سخت کانونی کاروی کریں گے بلکل جی یہاں پر خواتین ہی ہوتی ہیں جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کوئی بھی اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا تو وہ فوری طور پر اس کے اوپر کمپلین کرے ریپورٹ کرے آئیے میرا دعویٰ ہے یہ میں کیونکہ میں اتنے سال سے دیکھ بھی رہا ہوں کام بھی کر رہا ہوں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو پلیز ٹرسٹ کریں اور اس مسئلے سے جان چھوڑا ہے بہت شکریہ تینکیو سوڑا ایک اور کیس کو ٹیم ٹارگیٹ نے کیفے کردار تک پہنچایا ایک اور لڑکی کو بلیک میلر سے آزادی دلوائی وہ تمام لوگ جو ابھی بھی کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی بات پر بلیک میل ہو رہے ہوں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ڈرنا چھوڑیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے نہ کہ آپ کسی سے بلیک میل ہوتے رہیں سائیبر کرائم میں موجود ہے کمپلین سیل وہاں پر آپ شکایت کر سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا ایک شخص آپ کو تب تک ڈرا سکتا ہے جب تک آپ اس سے ڈر رہے ہو تو ڈرنا چھوڑیے اور اپنے لیے آواز اٹھائیں